اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیسٹیو ٹویٹس فید مریم ہم سو آپ سب اچھے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہی ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے افوانی پلاؤ یہ ایک افوانی ریسپی ہے کابولی پلاؤ بھی اس کو ہم کہتے ہیں اور اس میں ہم ریزنز کشمش ایڈ کرتے ہیں بلیک ایڈ کر لیں آپ اس میں کشمش اور اس کی ساتھ اس میں ہم کیرٹ ایڈ کرتے ہیں جو کہ ہم کیرمیلائز کر کے اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ کس طرح ایڈ کرتے ہیں پروسیجر کیا ہے میں سب آپ کو بتا دوں گی اور سارے انگریڈینٹس اس کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اب وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں تو جی جلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے یہاں پہ سفید زیرہ کالا زیرہ سبز الائچی کالی الائچی اور کچھ کالی مرچوں کے دانے ہم نے لیے ہیں اس کو گرائنڈر میں ڈال کے ہم نے اس کو پاہوڈر کی فارم میں کر لے تھا میں نے بالکل فائن سا پاہوڈر نہیں کیا تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارم میں تھا یہ میں نے بالکل فائن پاہوڈر اس کو نہیں کیا یہ پاہوڈر بنا کے میں نے صد پر رکھ لیا پھر آپ نے دو بڑے سائز کے پیاس دینے ہیں سلائس کٹ کر کے اس کو آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ میں نے تین گلاس چاوڑ کے لیے میں نے یہ سارے انگریڈینٹس اس کونٹیٹی میں لیے تھے آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی کو منج کر لیجئے گا جنجر گرلک پیس لیا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اور جب مجھے خوشبو آنے اس کی لگ گئی تو پھر میں نے اس میں مٹن کو اچھے سے واش کر کے قربانی کا مٹن تھا یہ اچھے سے میں نے اس کو واش کر لیا اور پھر میں نے اس میں ایڈ کر لیا خون اس میں ہوتا ہے دو تین دفعہ آپ اس کو پانی سے نکالا کیجئے تاکہ اس کا خون اچھے سے نکل جائے واش کرنے کے بعد میں نے اس میں مٹن ایڈ کر دیا مٹن ایڈ کریں چکن ایڈ کریں آپ جو کچھ بھی اس میں ایڈ کریں میک شور کریں کہ اس کے ساتھ ہی آپ سالٹ ایڈ ساتھ ہی کر دیا کریں میں نے اس کے بعد جو مسالہ تھا میرا میں نے اس میں وہ ایڈ کیا تیز پتے ایڈ کیے اور لانگ تیل سے چار میں نے ایڈ کر دی مسالہ جو میں نے گرائنڈ کیا تھا وہ میں نے ہاف کونٹیٹی میں ایڈ کیا تھا ہاف کونٹوٹی میں بعد میں ایڈ کروں گی اس کے بعد میں نے اس کی تھوڑی سی بھنائی کی تھی تاکہ گوشت کی سمیل نہ رہے اور پھر میں نے اس میں گریجلی پانی ایڈ کرتی رہی تھی پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور جب گوشت تقریباً میرا گل چکا تھا تب میں نے اس میں چینی ایڈ کی تھی گاجر میں نے لی تھی تقریباً ایک پاو فرائک پین آپ نے ایک لینا ہے اور اس میں آپ نے گاجر کو کیراملائز کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے آپ نے آئل لینا ہے فرینک پین میں گاجر ڈالنی ہے اور اس میں آپ نے دو سے تین چمچ چینی کے ڈال دینے ہے تی سپون آپ نے چمچ لینے ہیں چینی کے وہ میں نے اس میں ڈال دیا جب گاجر ہلکی سی سوفٹ ہونے شروع ہو گئی اور کیراملائز ہوگی تو پھر میں نے گاجر کو نکال کر سائیڈ پہ کر لیا پھر یہاں پہ میں نے گوشت کو نکال کے چیک کیا گوشت بلکل سوفٹ ہونا چاہیے کابولی پلاو آپ گوشت میں ہی بناتے ہیں آپ بیف لیں مٹن لیں لیم لیں لیکن یہ بنتا گوشت نہیں ہے میں نے نکال لیا تھا اور یخنی کی میں نے کوانٹیٹی کو میئر کرنا تھا اس لئے میں نے اس کو میئر کر لیا تھا ڈبل کوانٹیٹی میں رائز کے حساب سے یخنی کے لیتی ہوں درم مسالہ اس میں میں نے ایڈ کیا تھا رائز اپنے میں نے اس میں ایڈ کیا اسی یخنی میں گوشت میں ایڈ کر چکی جسٹ اس کی کوانٹیٹی کو میئر کرنے کے لئے یخنی کی میں نے گوشت نکالا تھا اور وہ واپس میں نے ایڈ کر دیا تھا یہ جو رمیننگ مسالہ تھا وہ بھی میں نے اب اس میں ایڈ کر دیا آپ اس سٹیج پہ اپنے رائز میں سالٹ بھی چیک کر سکتے ہیں پانی جب بلکل رائے ہونے والی سٹیج پہ آنا شروع ہو جائے گا تب آپ نے رائز کو دم دے دینا ہے میں نیچے توا رکھتی ہوں تاکہ وہ نیچے سے لگے نا اور توا رکھ کے اور پھر میں رائز کو دم دیتی ہوں اور پھر پندرہ سے بیس منٹ کا تقریبا میں نے اس کو دم دیا تھا اور دم دینے سے پہلے ہی میں نے اس میں جو کاجر کیراملائز کی تھی وہ بھی اس کی اوپر میں نے ایڈ کر دی تھی اور دم اٹھا کے پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے میں نے باقی تھوڑی سی ریزنز اور کیراملائز کی ہوئی کاجر کو بچا لیا تھا سائیڈ پہ رکھ لیا تھا وہ جب آپ رائز کو ڈش آؤٹ کریں گے تب ہم اس کو اوپر اس سے گرنش کر لیں گے یہ والے رائز سپائسی بھی نہیں ہوتے ہیں اور آپ نے یہ ریسپی رازمی مجھے ٹرائے کر کے اس کا فیڈبیک دینا ہے کوئی بھی قویسٹن آپ نے پوچھنا ہو انسٹرگرام کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوئے آپ مجھے وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں ریسپی بسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ